اچھا اب یہ جو آڈیو لیکس کا معاملہ ہے پہلے ہم نے دیکھا کہ مصطفیٰ کمال صاحب کی میں انہوں نے تو اون بھی کیا پھر کامران ٹیسوری صاحب کی ہے جسے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بڑا نقصان ہوا کہ ہم نے پی ٹی آئی سے الگ ہوئے لوگوں نے پورٹ ٹی دیا پھر منڈیٹ کی بھی بات ہوتی رہی ہے ہمارا اتنا پرسنٹ جالی ان کا اتنے پرسنٹ جالی ابھی جو ڈاکٹر خالد معبول صدیقی صاحب کسی سے شاید گفت گفر کر رہے ہیں ان کی کسی نے آڈیو ریکارڈ کی ہے وہ آئی ہے اس میں جو انہوں نے وجہ بتائی بڑی الارمنگ بھی تھی اور بڑی خوفناک بھی تھی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اگر ہم الیدہ نہ ہوتے تو ہم شاید مزید لاشے نہ اٹھاتے اس سے کیا مراد تھی that could be one of the reasons ظاہر ہے کہ ایمکیو ایم کے ساتھ میں الیبریٹ کرتا ہوں آپ کو گزشتہ تیز برسوں میں ایمکیو ایم کے ساتھ جو حالات گزرے ہیں اور آج تک بھی ایمکیو ایم کے پتہ نہیں کتنے ہی کارکنان لا پتا ہیں آج بھی باوجود اس کے کہ ہم حکومتوں کا حصہ رہے ہم نے تمام تر کوشش کی عمران خان صاحب کے ساتھ بھی جو معاہدہ کیا اس میں اس کو سر فرس ان تمام نقاط کو رکھا مگر کچھ لوگ بازیاب ہو پائے کچھ لوگ ابھی تک بازیاب نہیں ہو پائیں تو ایمکیو ایم کے back of the mind اس طرح کی چیزیں رہتی ہیں کہ کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اور ظاہرے لیڈرز کا کام یہ ہے کہ وہ pre assess کریں کہ جو بھی situation ہے کہ cost of doing business کیا ہے بھائی کتنا مشکلات میں کسی کو ڈال سکتے ہیں but that was not the only reason کہ جو یہ بات ہوئی ہو بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے اس سے مراد میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جی ہم نے لچے نہیں اٹھانی ہے ہمیں لچے جو consequences ماضی میں ایمکیو ایم کے ساتھ رہے ہیں اس میں ایسا ہوتا رہا ہے خدشات ایک خدشہ یہ بھی تھا کہ اگر پی ٹی آئی کا ساتھ دیا تو لچے ایک خدشہ that could be one of the reasons مگر that was not the ultimate reason the ultimate reason was جو میں بار بار بھی بتا چکا ہوں ٹی وی پر اور وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے پی ٹی آئی کے ساتھ ہمیں رکھا گیا مطلب باندھ کے ڈالا گیا تھا اور جس طریقے سے عمران خان صاحب نے خود بار ہا مختلف میڈیا چینلز پر آ کر ٹی وی پر آ کر یہ کہا کہ میں تو اپنے اتحادیوں کو ایجنسی سے ڈیل کرواتا تھا فیصل سبزواری نے عمران خان صاحب کے سامنے کھڑے ہو کر یہ بات کی کہ ہمیں ہم آپ کے ساتھ نہیں ہمیں باندھ کے ڈالا گیا ہے تو اس سیچویشن میں ایک عدم اعتماد ایم کیو ایم کا تو پہلے سے موجود تھا بالکل موجود تھا قطن موجود تھا اور پھر جو سب سے بڑی بات تھی وہ یہ تھی کہ ڈیلیوری آپ یہ سوچئے نہ دیا کہ تین وفاقی وزیر کراچی سے گورنر کراچی سے وزیر اعظم کراچی سے صدر پاکستان کراچی سے مطلب یہ تو ایک گولڈن آپورٹونٹی تھی کراچی کو ڈیلیور کرنے کی اس سے زیادہ اقتدار تو کراچی نے کبھی دیکھا ہی نہیں نہ شاید آئندہ آنے والوں دنوں میں دیکھے کتنی بڑی آپورٹونٹی تھی کہ صدر وزیر اعظم گورنر وزراء کراچی سے کراچی کے لیے ڈیلیور کیا ہوا ایک سو اڑسٹھ ارب روپے کا وعدہ کیا تھا امران خان صاحب نے ایک سو اڑسٹھ ارب روپے کا پیکج کراچی کے لیے اناؤنس کیا تھا ملا ایک ارب روپے کراچی کو نوازشی کی حکومت نے ڈیلیور کیا تھا میرے خال سے سنتیس ارب روپے تو ایک زمانے میں پچھلی گورنمنٹ میں کراچی کو ملے تھے وہ تو مشارف صاحب کے دور کی بات کر رہے ہیں نہیں نہیں میں اس کے بعد کی بات کر رہا ہوں مشارف صاحب کے مگر ایک سو اڑسٹھ ارب روپے اناؤنس کر کے کراچی پیکج کراچی آ کر پھر وزیر اعظم ایک دن کراچی نہیں رکے ڈیلیوری کراچی کے لیے کچھ ہوئی نہیں میں لوگوں کی رائے لیتے ہیں نہیں لیتے ہیں ایسی صورتحال میں جب کراچی میں ایک ایسی صورت دیکھئے وزیر اعظم آپ کا نہ ہو وزیر اعظم آپ کا نہ ہو گورنر آپ کا نہ ہو گلہ نہیں ہوتا